اسلام علیکم نہیں ہے پنیری جو تھی وہ بالکل ہی مریل سی تھی تو وہ میں نے اٹھا کے چھٹی جگہ پہ لگا دی اس لیے کہ پتہ نہیں کون سی چلے گی کون سی نہیں چلے گی کوئی ان میں سے کوئی ایک دو بھی چل گیا تو چلیں ٹھیک ہے لیکن مٹی چونکہ میں اچھی یوز کرتا ہوں تو اس کے حساب سے جو ہے یہ تقریباً ساری چل گئے جتنے پودے لگائے تھے اتنے ہی چل گئے اب یہ دیکھیں اس میں یہ پیاز بن رہا ہے یہ اوپر سے موٹا ہو رہا ہے یہ دیکھیں لیکن یہ جو ہے یہ نہیں ہوا اس کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ نیچے چلا گیا جب اس کو لگایا گیا تو یہ مٹی سے زیادہ نیچے چلا گیا تو یہ اب وہاں اس کو پھیلنے کا موقع اتنا نہیں مل رہا اچھا یہ دیکھیں یہ گیا تو ہے لیکن تھوڑا گیا لیکن اس کا بھی بڑھوتری جو ہے وہ پھر بھی تقریباً ٹھیک ہی سمجھ لیں لیکن اتنی بھی اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ زمین کے اندر ہے اور ایسے ہی یہ ہے یہ دیکھیں یہ پودا یہ بھی زمین کے باہر ہے یہ دیکھیں یہ اچھا اس کے بعد یہ دیکھ لیں تو یہ بھی زمین کے اندر ہے یہ دیکھیں اس کی صحت بھی اچھی ہے زمین کے اندر بھی ہے لیکن ہم اس کا اندازہ لگا نہیں سکتے کہ یہ کتنا موٹا ہوگا یہ حضر میں آپ کو دیکھاؤں تو یہ دیکھیں اچھا بہرحال اس کی صحت سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ اچھا چل رہا ہے اس کے بعد آ گیا یہ دیکھیں یہ پیسپ گول کی بطل تھی وہ خالی ہوئی میں نے اس میں مٹی بھر کے دو پودے لگا دیئے کہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی تو چلی جائے گا اب یہ دونوں ہی چل گئے ان میں سے اب ایت کو یا تو میں اگر دونوں چلیں گے تو یہ دونوں ہی کمزور رہ جائیں گے یہ بھی کمزور رہ جائے گا یہ بھی کمزور رہ جائے گا کیونکہ ان میں آپس میں ڈیفرنس جو ہے وہ نہیں ہے ایک ہی جگہ پہ دونوں لگے ہوئے ہیں ہو جاتا ہے بعض اوقات دو پودے بلکل جڑے ہوئے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایک ہے یہ دو ہے بندہ ویسے ہی لگا دیتا ہے تو وہ ویسے لگایا تو یہ دیکھیں اب یہ بڑے ہوگی یہ پتہ چلا ہے کہ یہ دو ہے اب ان میں سے اگر میں ان کو علیدہ کروں گا تو پھر بھی کوئی مسئلہ ہے لیکن پیاز جو ہے وہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ نیچے سے جڑ ایک ہوتی ہے اور اوپر سے وہ دو ہوتی ہیں یہ اکثر ہم نے دیکھا ہوا ہے تو یہ اسی قسم کا نظارہ ہے میں اس کو علیدہ نہیں کرتا لیکن اس کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ اس کو بڑا ہونے کے لیے اور اس کی صحت کا راز بھی میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں جو پیاز کا پودا ہے اس کی جو جڑیں ہیں اس کی جڑیں کافی لمبی ہوتی ہیں نیچے تک اور اس کو لگایا بھی اوپر جاتا ہے اس کا بیڈ بنا کے مٹی کا وہ مٹی کا بیڈ بنا کے اسی لیے لگاتے ہیں کہ نیچے سے پانی گزرتا ہے تو اس کی جو سہلاب پانی کا مشچر جو ہے وہ نیچے سے اس کے یہاں تک آئے اور وہاں سے یہ لیتا رہے اوپر کی جو زمین ہے وہ خوشک رہے تاکہ یہ جو پیاز آئے اس نے پھیلنا ہوتا ہے تو اس کو پھیلنے کے لیے جگہ جو چاہیے وہ نرم مٹی چاہیے کیونکہ اگر ہم پانی دے دیں گے تو پانی دینے کے بعد مٹی جو ہے وہ خوشک ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے جس سے اس کو بڑھنے میں اور کھلنے میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے اب اس کا یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے بنایا گیا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس میں نیچے سراغ کی ہوئے ہیں تو اس کو پانی یہاں سے بھی ملتا ہے درے میں رکھ کے تو اس کو نیچے سے پانی دیتا ہوں تو یہ پانی یہاں سے اوپر آتا ہے یہ اس کو ملتا ہے اور اس کی صحت کا راز یہ ہے ڈرین ہول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ضروری ہے جو میں ہر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ڈرین ہول جو ہے وہ یہ دیکھیں اس کے ڈرین ہول بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ ڈرین ہول بنائے ہوئے ہیں